اعوذ باللہ منشی طور پرنگ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ہم اپنے پرندوں کو جو سافٹ فوڈ دیتے ہیں یہ سافٹ فوڈ جو ہے یہ تمام قسم کے پرندے جس میں جو ہے توتے شامل ہیں پلم ایڈ ہے رات ہوتے ہیں بجری توتے ہیں فنچز ہے جتنی بھی قسم کی فنچ ہے جس میں جاوہ آ جاتی ہے گولڈین آ جاتی ہے اور دیگر اس میں کالے تیتر بورے تیتر ایرانی تیتر یہ سارے جو پرندے ہیں ان کے لیے یہ سافٹ فوڈ ہے یہ کم از کم جو ہے تیتر جو کالا تیتر ہے اس کو تو ہفتے میں دو دفعہ بھی کافی ہے لیکن جتنی بھی آپ کے پاس چڑیاں ہیں جن سے آپ بریڈ لیتے ہیں ان کے لیے یہ ڈیلی کے طور پر آپ استعمال کریں گے یہ دیکھیں جی یہ یہ اس کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں مونگی کی ڈال چونکہ یہ چنہ تو جو ہے یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتا ہے تو یہ جو چنہ ہے کچھا چنہ ہے یہ میں نے چھیل کے کٹا ہے اس کے ساتھ یہ آگے آپ دیکھیں یہ امرود ہے بریق بریق کٹا ہوا یہ انڈا ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کٹا ہوا انڈا اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ہے سلاد کا پتہ یہ آگے ہے پودینہ یہ آگے ہے گاجر یہ تھوم ہے اور یہ شملہ مرچ بریق کٹی ہوئی یہ پیاز ہے کٹی ہوئی یہ کھیرہ ہے اور یہ امرود ہے یہ سیب ہیں کٹے ہوئی یہ پالک ہے یہ چکندر ہے اور یہ جو یہ دیکھیں یہ روٹی کا چورا ہے یہ روٹی جو ہے ہم پکاتے ہیں خوشک پراتھا جس کے اندر تو گئی ہوتا ہے لیکن باہر گئی نہیں ہوتا تو یہ اس کو میں نے چورا کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے دکھا دی ہیں جتنی بھی ہیں اس میں ہم ڈال سکتے ہیں جو بھی تازہ فروٹ آ جائے یا ایسے آج سٹوبری آ رہی ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ کچھا چنہ جو ہے یہ جب چلے آپ اس میں یہ آپ شامل کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں اور یہ جو توتے ہیں یہ توتوں کے لیے الگ ساتھ دانا بھی ہم اس سافٹ فوڈ میں شامل کرتے ہیں اس میں گندہ میں چنہ ہے اس کے بعد مکہی ہے مونگی کی دال ہے لال لوبیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چوبیس گھنٹے پہلے ہم بھگوتے ہیں یعنی کہ آج ہم نے دینی ہے تو کل یعنی کل دینی ہے تو آج صبح ہم نے ان کو بھگونا ہے تو یہ سافٹ فوڈ میں ہم شامل کر کے توتوں کو صرف دیتے ہیں باقی جو چھوٹے پرندے ہیں یہ ڈاو بغیرہ کو بھی یہ سافٹ فوڈ دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی مٹر ہے مٹر کے سامنے جو ہے وہ امرود ہے اور سامنے انڈا ہے اس کے بعد یہ سلاد ہے کھیرہ ہے اور آگے سیب ہے اور آگے پالک ہے یہ پودینہ ہے یہ گاجر باری کٹیو پیاز ہے اور چکندر ہے اور یہ تھوڑے سا یہ جو دکھا رہا ہوں یہ تھوم ہے اور یہ شملہ مرچ ہے اور اس میں آپ سٹبری شامل کر سکتے ہیں اس میں جو سبز ری مرچ ہوتی ہے وہ بھی آپ شامل کر کے دیکھ لیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم ایک بریڈ شامل کرتے ہیں تو بریڈ کبھی بھی نہیں دینی چاہیے بریڈ کے اندر ایک تو نمک ہوتا ہے دوسرے اس کے اندر جو ہے وہ خمیر ہوتا ہے ایسٹ جس کو بولتے ہیں تو یہ وہ پرندوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو یہ تازی گندم کی روٹی ہے اس کا چورہ آپ منا لیں یہ محنت تو کرنی پڑتی ہے یہ بھی اس آفٹ فوڈ میں شامل ہوگا تو اس کے علاوہ جب یہ آفٹ فوڈ ہم آپ اس میں مکس کریں گے اس کے اندر یہ میرے اپنے گھر کی چیزیں بنی ہوئیں اس میں ہے بادام ہے چرمغز ہے پستہ ہے اکھروٹ ہے چرونجی ہے اس کے علاوہ مورنگا پوڈر ہے اس کے اندر جنگے کا پوڈر ہے اس کے اندر اس کا کےکڑے کا پوڈر ہے سپی کا پوڈر ہے انڈے کے چھلکہ رگڑا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کالی مرچ ہے اس کے اندر سونف ہے اس کے اندر اجوین ہے اس کے اندر سفید زیرہ ہے کالا نمک ہے تو یہ ایک مکمل پوڈر ہے تو اس کی میں مقدار آپ کو بتا دوں اس میں ہم نے ڈالا ہے سو گرام بادام ہے اس میں باقی جو ہے اس میں چالیس چالیس گرام ہے چالیس گرام پستہ چالیس گرام گریہ خروٹ جو چاروں مغز ہیں وہ دس دس گرام ہیں مغز چرونجیس چالیس گرام ہے اس میں اور اس میں جنگا پوڈر ہے وہ چالیس گرام ہے کیکڑا پوڈر ہے چالیس گرام ہے سپی کا پوڈر ہے وہ چالیس گرام ہے اس کے علاوہ اس میں جو انڈے کا چھلکا ہے وہ بھی چالیس گرام ہے وہ بھی پیسا ہوا ہے اس کے سانف ہے چالیس گرام ہے اجوائن چالیس گرام ہے اس کے علاوہ اس کے اندر زیرہ سوید ہے وہ بھی چالیس گرام ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو اے نا مگہ جس کو فل فل دراز بولتے ہیں وہ بیس گرام ہے کالی مرس جو ہے اس کے اندر دس گرام ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر مرنگا پوڈر ہے وہ چالیس گرام ہے تو یہ ساری چیزیں جو اے نا پوڈر کر کے یک جاب میں نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ ساری بھی اب مقدار یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ساری مقدار کٹھی ہوگی تو یہ جو یہ جو فارمولہ ہے یہ ایک چمچ اس میں جائے گا چائے والا ایک چمچ اور اس کے علاوہ جب یہ ساری چیزیں کٹھی ہو جائیں گی تو آپ کو میں بتاؤں اس میں ہم جو صرف بریڈنگ والے ہیں اس میں جو آپ نے جن پرندوں سے بریڈ کرانی ہے ان کے لئے آپ نے یہ دیکھیں یہ اس بوتل کے اندر اس ڈراپر کے اندر ای سلینیم ہے ای سلینیم یہ میالک کمپنی کا ہے ایمپورٹڈ ہے ای سلینیم یہ تقریباً جو جائے گا یہ آدھا گرام جائے گا اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ والا زیتون کا تیل ہے یہ زیتون کا تیل بھی آدھی چھوٹی چمچ اس میں جائے گی یہ کیلشیوم میالک ہے یہ بھی چھوٹی آدھی چمچ اس میں جائے گی اور یہ جو ہے یہ ملٹی ویٹامین ہے یہ بھی چھوٹی آدھی چمچ جائے گی تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی تیتر کی صحت تیتر ہے جاوہ فنچ ہے کوئی بھی برڈ ہے ان کو آم دیں گے اور جو مثلاً کالا تیتر ہے اس کے لئے یہ چیزیں نہیں شامل ہوں گی یہ جو ویٹامین میں نے آپ کیلشیوم ویٹامین وہ اس میں کالے چتر کے لئے نہیں ہے باقی سب جو پیرنگ میں جو بریڈنگ کے لئے لگے ہیں ان کو آپ یہ ساری چیزیں آپ نے ڈالنی ہے صبح کے وقت آپ ڈالیں گے تقریباً سردی کے موسم میں آپ ان کو نو بجے صبح ڈالیں گے اور گرمی میں آپ چھ بجے یہ سارا سبزہ اور یہ سارا سافٹ فوڈ ڈالیں گے اور شام چار بجے تک یہ سافٹ فوڈ پڑا رہے گا شام چار بجے برطن دو کے سافٹ کر کے اس میں پھر آپ نے جو پرندوں کو دانا بغیرہ ہوتا ہے کنگنی باجرا وہ ساری چیزیں سورج مکھی کے بیج بغیرہ وہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں تو یہ امارا جو ہے ساف فوڈ خاص طور پر جو پرندے بریڈ نہیں کرتے ان کے لئے یہ لازمی ہے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں یہ ایس لینیم ہے یہ ان فرٹیلٹی کے لئے ہوتے ہیں جو پرندے انڈے دیتے ہیں مگر وہ جو ہے وہ نہیں فرٹائل نہیں ہوتی تو ان کی یہ فرٹیلٹی کو منٹین کرتا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ میالک کمپنی کا ایمپورٹڈ ہے اس کے ساتھ یہ وٹامن ہے جو پرندوں کی عمومی کمزوری کو جو دور کرتا ہے یہ بھی میالک کمپنی کا ہے اور یہ یہ کلشیم ہے یہ کلشیم میالک ہے یہ یہ بھی جو ہے نا ہم شامل کرتے ہیں اور زیتون کا تیل اور اس میں فش آئل بھی شامل ہے آدھا زیتون کا تیل آدھا فش آئل ہے تو یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں مگر یہ ساری چیزیں جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ آپ نے اس کو کرنی ہے صرف بریڈنگ والے پرندوں کو جہاں پیرنگ لگی ہوئے نرمادی ہیں جہاں پیر لگے ہوئے ہیں توتے جتنے قسم کے بھی توتے ہیں آپ کے پاس جتنے بھی ورائٹی آپ کے پاس توتوں کی جتنی بھی موٹیشن ہیں ان سب کو یہ آپ دیں گے اور اگر یہ آپ نہیں دے سکتے یہ ساری چیزیں یہ جو میں نے یہ سافٹ فوڈ تیار کی ہوئی ہے اول تو دینی چاہیے اس میں چاول جو ہے وہ میں نے نہیں آپ کو دکھائے ابلے ہوئے چاول بھی ہم شامل کرتے ہیں تو جو لوگ یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتے سافٹ فوڈ کے طور پر تو آپ یہ دیکھیں یہ روٹی لے لیں اس کو بریق چورا کر لیں بریق چورا کرنے کے بعد اس میں آپ یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ایک چھوٹی چمچ شامل کر کے اور یہ ایک انڈا اسی طرح چوپ کر کے مکس کر کے ڈالیں گے اور اس میں یہ فرمولہ جو ہے یہ آپ جو ہے ایک ایک گرام اگر زیادہ پرندے ہیں تو ایک ایک گرام کے سافر سے یہ والی جو بوتلوں میں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ شامل کریں گے ہاں جب پرندے انڈے دینا شروع کر دیں اس وقت آپ نے ای سیلینیم کو ختم کر دینا ہے اور جب بچے آنا شروع ہو جائیں تو پھر ویٹامین اور ای سیلینیم دونوں کو ختم کرنے کلشیم جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر ہمیشہ چلتا رہے گا تو پرندے صحت مند رہیں گے بڑے صحت مند بچے ہوں گے سائز ان کا بہت اچھا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے آج بتائی ہیں یہی ہم کالے چتروں کو بھی دیں گے یہی ہم توتوں کو بھی دیں گے اور جو کبوتر ہوتے ہیں وہ چونکہ سبزہ ان کو زیادہ نہیں چاہیے ہوتا تو اسی چوری میں سے ہم انڈا شامل کر کے ان کا الگ بنا دیں گے باقی سارے پرندوں کو جو ہے ابھی میں یہ ساری چیزیں مکس کر کے شامل کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مکس کی ہیں تو کیسا ان کا رنگ آیا ہے موسیقی